السلام علیکم زندگی کے ایک نئی صبح کے ساتھ اور نئے دن کے ساتھ نئے علاق کے ساتھ خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا میں کہاں رہتا ہوں اور ہماری کلونی کے اندر زندگی اور صبح شام لوگوں کے کیسے گزرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا علاق شروع کرتے ہیں مسجد سے یہ ہماری کلونی کی مسجد ہے جہاں پہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مارکیٹ ہے جو کہ اس وقت بند ہے صبح کا ٹائم ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ تو آتے نہیں ہیں صبح اس وجہ سے بند ہے اور اس کے ساتھ یہ رہا ہمارا دفتر یہاں پہ جو ہے گورنمنٹ کے کچھ لوگ بیٹھتے ہیں دن کے اندر محکمہ جنگ کے کچھ مسائل وغیرہ ہوں تو وہ لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں یہ ہماری کلونی ہے جو کہ ایک فلیٹ سسٹم پہ بنی ہوئی ہے وہ وہاں اینڈ سے وہں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس طرح آتے آتے اس طرح ایک ایک بلاک ہے اور یہاں سے چلتے چلتے وہ اینڈ تک تو اس طرح اینڈ تک یہ کلونی ساری ہے اور یہ فلیٹ سسٹم پہ بنی ہوئی ہے اور ہر جو ہے پورشن ہے تو اس میں تین تین فلیٹ ہیں تو اس طرح چھے گر ایک فلیٹ کے اندر ہیں اس کے چھے گر اس کے ساتھ اگلے فلیٹ میں ہیں اور اسی طرح اس طرح بھی چھے گر اگر بھی تقریباً چوبیس چوبیس گھا رہے ہیں تو اس طرح یہ لوگ سب یہاں پہ رہتے ہیں اور ایک فیملی سسٹم کہہ لیں یہاں سب بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون کہاں پہ رہ رہا ہے اور کس گھر میں کون رہتا ہے اور کتلے لوگ رہتے ہیں تو یہ سسٹم یہاں رہنے کا یہ سین ہے اور یہاں پہ گیرے سسٹم کا یہ ہے کہ نیچے بلاک کی نیچی جگہ ہے تو جہدر جہدر جس کو جگہ ملتی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں اور بائکس کی جگہ بلکل سیڑیوں کی نیچے یہاں بائکیں وغیرہ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی نیچے جس کو جہاں جگہ ملتی ہے تو اپنی گاڑی کو وہاں پارک کر لیتے ہیں تو یہ بلکل نیچے گراؤنڈ فلور ہے تو جہاں پر نیچے جگہ ہے پارکنگ وغیرہ کی ہمارا جو گھر ہے وہ سیکنڈ فلور کے اوپر ہے اور ہمارا جو گھر کا نمبر ہے تو وہ ہے 46 46 ہمارے فلیٹ کا نمبر ہے اور سیکنڈ فلور کے اوپر ہے ابھی میں جا رہا ہوں چھت کے اوپر اور آپ کو اوپر سا سارے نظارے دکھاتا ہوں یہاں اس میں اوپر آئی ہوں یہ رست ہے سڑھیوں کا اوپر اور یہ چھت ہے اس چھت کے اوپر تقریباً بارہ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو اس کے اوپر اکسے لیڈیز جاتی ہیں وہ اپنے کپڑے وغیرہ یہاں پر سارے سکاتے ہیں تو میل حضرات کم ہی آتے ہیں لیکن چونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو اس وجہ سے میں آگیا ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ جو بلکل کارنر ہے یہاں سے کالونی کے انٹرنس ہے اور وہاں سے گیٹ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کالونی کی طرف دیوار ہے آپ کو دیوار نظر آ رہی ہوگی یہ دیوار ہے ہر طرف تو جو اس سائیڈ پر سامنے بلکل ہمارے میں چھت پر کھڑا ہوں تو ہمارے کالونی کے بلکل سامنے جو ہے ادھر یہ یہ کالج ہے یہ لڑکوں کا کالج ہے تو یہاں پہ میں نے بھی ہی سے کالج پڑھا ہے یہ سامنے سارا کالج ہے لڑکوں کا اور آپ کو اگر وہ دور بلڈنگ نظر آ رہی ہے جس میں ٹینکی ہے اور اس کے قریب بلڈنگ بنی ہوئی ہے براؤنسی میں زون کر کے دکھاتا ہوں یہ گلز کا سکول ہے اور ان کا کالج ہے یہاں پہ وہ پڑھتی ہیں لڑکیاں اور لڑکے جو ہے وہ یہاں پڑھتے ہیں اس سائیڈ پہ اس کالج کے اندر اور اگر آگے چلے ہم تھوڑا سا تو یہ پانی کی ٹینکی ہے تو یہاں پہ اس ٹینکی سے سب لوگوں کو جو ہے کالونی کا پانی سپلائے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے وہ مارکیٹ ہے اس سائیڈ پہ مسجد ہے جو میں آپ کو پہلے دکھائی ہے اور جو بچوں کا سکول ہے تو وہ بلکل سامنے ہے یہ سکول جو ہے یہ بچوں کا سکول ہے بلکل سامنے یہ والا یہ کالونی کی بیگ سائیڈ ہے اور بیگ سائیڈ کے اوپر ہماری اینورسٹیہ فریپور ہے جو یہاں کے واحد منفرد اور لیڈلی اینورسٹی ہے یہاں کے جو لوگ بھی بس گریجیئٹ ہوتے ہیں تو موسٹلی یہی سیکھ ہوتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں تو یہ سامنے بلکل ہے یہ ان کا کیفیٹیریا وغیرہ ہے اور یہ سامنے نئے ان کے جو ہے کچھ بلڈنگز بن رہی ہیں نئے ڈپارٹمنٹ بن رہے ہیں وہ اس چین ہے بلکل اور یہ ان کا سارا اولڈ سسٹم ہے سارا جو اتنا بھی ہے نا اولڈ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو زوم کر کے اگر دکھا سکوں تو یہ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ ڈپارٹمنٹ رہا ہے اور یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کا جو فرنٹ سائیڈ ہے وہ اس سائیڈ پہ ہے یہ اس کی بیگ سائیڈ ہے یونورسٹی کی ہماری کالونی کے ساتھ تچ ہے وہ سامنے دیوار کے ساتھ اس سائیڈ پہ ان کی دیوار ہے تو اگر یہ میں آپ کو دیکھا سکا کیونکہ ہمارے بلوک سے کافی دور ہے تو اس سائیڈ کے اوپر یہ جیل ہے جیل آپ فریپور ہے تو یہاں پہ پاکستان کی دوسری بڑی جیل ہے یہاں پہ لوگ جو ہے تھانسی بغیرہ تو نہیں دی جاتی لیکن اس کے علاوہ باقی ساروں لوگ جو ہیں یہاں پہ قید کیے جاتے ہیں بڑے بڑے دشتگر جو بھی ہیں تو ہماری بلکل جو ہے کالونی کی اس سائیڈ کی دیوار کے ساتھ یہ بلکل جیل کی حدود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی بیرکیں ہیں اور یہ سارا ان کا نظام تو بلکل ساتھ دیوار یونورسٹی کی ٹچ ہے اس سائیڈ پہ اور سامنے جو ہے جیل ہے اور یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھا سکا یہ بیرک ہے جہاں پہ پولیس وغیرہ کھڑی ہوتی ہے اور ایک بیرک یہ دیکھیں وہ سامنے بلکل کونے پہ تو یہ اس سائیڈ پہ بلکل جیل ہے اور یہ بلکل سورج کے نکلنے کا نظارہ ہے اور سورج اپنی آنکھ کھولتے ہوئے اور تھوڑی سے دیر گزرے گی اور اس کی کرنے پوری دنیا کے اندر پہ جائیں گے صبح صبح کا ٹائم ہے تو چونکہ یہاں پہ سارے لوگ جو ہے لائے اور انہوں پری پیشل ہو کے رہتے ہیں تو یہ لوگ صبح صبح جاب پہ جا رہے ہیں سارے لوگ اور آپ کو نظر آ رہے ہوں تو یہ دیکھیں صبح صبح کا ٹائم ہے اور لوگ اپنے اپنے کام پہ جا رہے ہیں یہ ہمارے کلونی کے شام کا ٹائم ہے جہاں پر کچھ بچے یہاں آپ تیں فٹبال کھیلتے ہیں چھوٹے لڑکے اور اپنی صحت کا برپور خیال رکھتے ہیں یہ تھوڑے سے بڑے لڑکے ہیں اور یہ والی بال کھیل رہے ہیں سارے لوگ یہ بڑے لڑکے ہیں تھوڑے سے چھوٹے لڑکوں کا فٹبال ہے شغل اور بڑے لڑکے والی بال کھیل رہے ہیں سارے اور اسی طرح سورج بھی سارا دن جو ہے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں واپس اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے اور یہ تھا آج کی دن کا ویلاک اگر آپ کو آج کا ویلاک میرا اچھا رہ گا اور ہماری کلونی اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اللہ نیکسٹ ویلاک کے اندر تب تک کہ اپنے بھائی کو اجازت دیں اللہ پیس